دنیا بھر میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کے خد و خال بہتر کرنے کا رجحان عام ہے اب یہ رجحان پاکستانی شو بس انڈسٹری میں بھی پروان چڑھ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی شو بس شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے اگر آپ نے چینل فرس ٹائم وزٹ کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کرتے چلیں نمبر ایک پر ہیں سادیا امام ادکارہ سادیا امام نے جب شو بس میں قدم رکھا تو ان کا نا کسی حد تک پھیلا ہوا تھا جو کہ ان کے چہرے کے ساتھ مناسب معلوم ہوتا تھا مگر پھر انہوں نے ناک کو نوکیلہ بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارہ لیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو بھی مزید نمائع کرنے کی کوشش کی جس سے ان کے چہرے کی قدرتی معصومیت کا خاتمہ ہو گیا نمبر دو پر ہیں مہوش حیات ادکارہ مہوش حیات نے بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی پوری شکل تبدیل کروالی جس کا اندازہ ان کی پرانی اور نئی تصاویر کا موازنہ کر کے کیا جا سکتا ہے انہوں نے نا صرف اپنے چوڑے جبروں کو پلاسٹک سرجری سے چھوٹا کروایا بلکہ اپنی گول شکل کو بھی لمبائی میں تبدیل کروا لیا تاہم اب وہ پہلے سے زیادہ حسین و جازب نظر آتی ہیں نمبر تین پر ہیں صدرہ بطول شو بلز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ادکارہ صدرہ بطول نے بھی اپنے معصوم چہرے کو ایک موڈرن چہرے میں بدلنے کی کوشش کی انہوں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو نمائن کروایا اور اپنے گالوں کی ہڈیوں کو بھی اُبھارا اس سرجری نے ان کی خواہش تو پوری کر دی مگر ان کے چہرے کی معصومیت کا خاتمہ ہو گیا نمبر چار پر ہیں نور بخاری شو بلز انڈسٹری میں کام کرنے کے دوران ادکارہ نور بخاری نے اپنے باریک ہونٹوں کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کر کے موٹا اور نمائع کیا جس کا اندازہ آپ ان کی پرانی اور نئی تصاویر دیکھ کر لگا سکتے ہیں نمبر پانچ پر ہیں شائستہ لودھی معروف ماننگ شو ہوسٹ شائستہ لودھی نے بھی کئی مرتبہ اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنے ہونٹوں اور گالوں کو نمائع کیا لیکن اب دھلتی عمر کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں نمبر چھے پر ہیں زاہد احمد پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے مقبول ادکار زاہد احمد نے کچھ عرصہ قبل اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی جو انہیں بلکل سوٹ نہیں کی جس کے ایک سال بعد انہوں نے دوبارہ سیشن لیا اور کچھ بہتری دکھنے میں آئی ادکار نے حال ہی میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے مدہوں کے ساتھ اپنا پلاسٹک سرجری کا خوف ناک سفر شیئر کیا اور سب سے اپیل کی کہ پلاسٹک سرجری سے دور رہے نمبر سات پر ہیں آمنہ حق ماضی کی مقبول موڈل اور ادکارہ آمنہ حق بھی ان ادکاراؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی مگر وہ بری طرح ناکام ہو گئیں انہوں نے اپنی ناک کو نوکیلا اور پتلا کرنے کی کوشش میں اپنا چہرہ بگاڑ لیا اپنی سرجری کی ناکامی پر انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی نمبر آٹھ پر ہیں منشا پاشا پاکستان کی معروف ادکارہ منشا پاشا نے ناک کی سرجری کروائی مگر کوئی بھی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا جب تک وہ خود تذکرہ نہ کریں ان کی پلاسٹک سرجری کامیاب ثابت ہوئی جبکہ اگر ان کی پرانی اور نئی تصاویر کا موازنہ کیا جائے تو واضح فرق نظر آتا ہے نمبر نو پر ہیں آئیشہ خان شوبز ترک کر دینے والی پاکستانی معروف ادکارہ آئیشہ خان ناک کی سرجری کا سہارہ لینے والی ادکارہوں میں شامل ہیں آئیشہ خان کی سرجری بھی کامیاب ثابت ہوئی اور وہ پہلے سے زیادہ دلکش نظر آتی ہیں یاد رہے کہ آئیشہ خان سال دوہزار سولہ سے شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکی ہے نمبر دس پر ہے سروت گلانی سروت گلانی نے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھنے سے قبل ناک کی سرجری مکمل کروائی اس سے پہلے ادکارہ کی ناک کافی نمائیہ نظر آتی تھی خاص کر ان کی ناک کا اپری حصہ بہت واضح تھا شاید اسی وجہ سے انہوں نے سرجری کروانے کا سوچا لیکن اب ادکارہ سروت گلانی بلکل مختلف اور خوبصورت نظر آتی ہیں نمبر گیارہ پر ہیں حمائیہ ملک ادکارہ حمائیہ ملک نے ناک کی سرجری اس وقت کروائی جب پاکستان میں سرجریز کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا آپ ان کی پرانی اور حالیہ رساویر دیکھ کر نتائج سے بخوبی وافف ہو سکتے ہیں ناک کی سرجری انجام پانے کے بعد سے ادکارہ کا چہرہ تھوڑا لمبا نظر آنے لگا ہے نمبر بارہ پر ہیں ماہرہ خان لولیوڈ فلم اور ڈراما انڈسٹری کی پہچان ماہرہ خان نے بھی اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے کاؤسمیٹک سرجری کے بعد ادکارہ ماہرہ خان کی ناک میں بھی واضح تبدیلی آئی ہے سرجری سے قبل ان کی ناک موٹی تھی اور سرجری کے بعد ان کی ناک میں لمبائی پیدا ہو گئی ہے نمبر تیرہ پر ہیں مشی خان مشی خان سوشل میڈیا پر کافی فعال ہیں اور اپنی روز مرہ کی مصروفیات سے مداہوں کو آگاہ کرتی رہتی ہیں جبکہ گزشتہ دنوں پوسٹ کی جانے والی ادکارہ کی نئی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جس میں چہرے کی پلاسٹک سرجری کے بعد ادکارہ پینتالیس سال کے عمر میں بھی حسین نظر آ رہی ہیں نمبر چودہ پر ہیں ادکارہ ماہرہ ادکارہ ماہرہ آج کل شعبے سے دور ہیں مگر وہ بھی ان ادکارہوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی سرجری سے قبل ان کی ناک کسی حد تک پھیلی ہوئی تھی مگر سرجری کے بعد ان کی ناک واضح طور پر لمبی اور پتلی ہو چکی ہے سو فرنڈز کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور نہیں نیکس ویڈیو تک گوڈ بائی موسیقی 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 موسیقی